فرانس کے صدر اس وقت میڈلیسٹ ممالکہ دورہ کر رہے ہیں اس دورے کی خاص بات گدشتہ روز فرانس کے صدر دورہ یو اے ای میں سامنے آئی جہاں فرانس کو اب تک کی سب سے بڑی رافیل ڈیل ملی یو اے ای نے انیس ارب ڈالرز کا فرانس کے ساتھ موہدہ کیا جس کے تحت فرانس نے یو اے ای کو اسی رافیل تیارے دینے ہیں دوہزار اکتیس تک یہ رافیل تیارے ایف فور موڈل کے ہوں گے اس کے علاوہ فرانس کے صدر سعودی عرب اور قطر کا دورہ بھی کر رہے ہیں اپنے میڈلیسٹ ویزٹ کے دوران اب اس دورے کے دوران پاکستانی پاکستان کی مذہبی جماعتوں پر کیا تنس کر رہے ہیں آپ کو بتاتے ہیں فرانسیسی صدر ایمونیل میکرون اپنا خلیچی ممالکہ دورہ جاری رکھے ہوئے ہیں فرانسیسی صدر متحدہ عرب امارات کے بعد قطر کے دورے پر روانہ ہوئے قطر کے بعد وہ سعودی عرب پہنچ چکے ہیں عرب نیوز کے مطابق جدہ پہنچنے پر ہوائی اڈے پر مکہ کے گورنر اور شاہی مشیر شہزادہ خالد الفیصل نے فرانسیسی صدر کا استقبال کیا کہا جا رہا ہے کہ فرانسیسی صدر کا دورہ سعودی عرب انتہائی اہمیت کا حامل ہے جس میں عربوں ڈالرز کی تجارت اور دفاعی موہدیں متوقع ہیں بھی کہا جا رہا ہے کہ سعودی عرب فرانس سے بڑے پیمانے پر دفاعی ہتیار خریدے گا سعودی ولی اہد شہزادہ محمد بن سلمان سے ملاقات کے بعد فرانسیسی صدر کا کہنا تھا کہ سعودی عرب اور فرانس نے لبنان سے سفارتی تعلقات بہتر بنانے کا عظم ظاہر کیا پاکستانی فرانسیسی صدر کے دورہ سعودی عرب کو کسی اور تناظر میں دیکھ رہے ہیں دراصل پچھلے سال جب فرانسیسی صدر نے خاکوں کی اشارت کا اعلان کیا تو دنیا میں غم و غصے کی لہر دوڑ گئی تھی پاکستان میں مجود ایک جماعت تیل پی نے فرانسیسی سفیر کو نکالنے کا مطالبہ کیا جو سے حکومت پاکستان نے مسترد کیا اس پر تحریک لبائک نے پہیہ جام ہرتال گہراو جلاو اور لانگ مارچ کیے کئی افراد کی قیمتی جانیں ضائع ہوئیں لیکن پاکستانی حکومت نے اس مطالبے کو تسلیم کرنے سے انکار کیا اور ساد رزوی کو گرفتار کر لیا اور تیل پی کو کال ادم کی فیرست میں ڈال دیا جس کے بعد تیل پی نے دوبارہ احتجاج کیا جس کے نتیجے میں کئی پولیس اہلکار اپنی جانوں سے ہاتھ دھو بیٹھے اس کے بعد حکومت نے اس جماعت سے موہدہ کر لیا ساد رزوی کو رہا کر دیا گیا ہے اور تیل پی کو کال ادم جماعت کی فیرست سے نکال دیا گیا ہے لیکن فرانسیسی سفیر کو واپس بھیجنے کا مطالبہ ہی حضف کر دیا فرانسیسی صدر کے دورہ سعودی عرب پر سوشل میڈیا سارفین نے تنس کے خوب تیر برسائے ہیں اور کہا کہ جن لوگوں نے سفیر کو نکالنے کا مطالبہ کیا تھا دھڑنے دیئے تھے اب سعودی عرب کے خلاف احتجاج کر کے دکھائیں ان کا کہنا تھا کہ اب یہ لوگ سعودی عرب کے خلاف نہیں بولیں گے اور نہ ہی وہاں مقیم آشکان رسول احتجاج کریں گے سوشل میڈیا سارفین کا کہنا تھا کہ فرانس کا صدر سعودیہ میں مجود اربوں ڈالرز کی تجارت کرے گا کسی عاشق میں ہمت ہے تو ادھر احتجاج کر کے دکھائیں فرانسیسی صدر کے دورہ سعودی عرب پر ایک سوشل میڈیا سارف نے کہا کہ چلو بھائی سعودی عرب کا کون سا شہر بند کرنا ہے ہمت کرو اور فرانس کے صدر کے خلاف احتجاج کرو واضح ہے کہ پاکستان کی مذہبی جماعتیں کبھی بھی سعودی عرب کے خلاف نہیں بولتی یہی وجہ ہے کہ پاکستانی بھی اس پر ان پر تنس کر رہے ہیں